پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صدی اللہ خان ہوں آج یوم مزدور ہے اور کسان اپنی مزدوری کے لیے سرابہ احتجاج ہیں کسانوں کی گندم خراب ہونے کا خطشہ ہے بارش سے بھیگ گئی ہے اس میں نمی کا تناسب دس فیصے سے بڑھ گیا ہے حکومت یہ گندم لینے کو اب تیاد نہیں ہے کسانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے وہ جو باقی بچے ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے دوسری طرف پاکستان مسلمک نون جو ہے وہ اپنا ایک نیا صدر منتخب کرنے جا رہی ہے نواز شریف صاحب صدر بن رہے ہیں اور جعوید لطیف صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ چوتھی مرتبہ وزیراعظم بھی بنیں گے لیکن ان اسمبلیوں سے نہیں بلکہ نئی اسمبلیوں سے نئے الیکشن کے بعد پارٹی کو اپنے بیانیے کی تلاش ہے پارٹی اپنا پیانیہ ڈھونڈ رہی ہے لیکن دوسری طرف ایک کنفیون بھی پارٹی کے اندر موجود ہے نواز شریف صاحب کو صدر پارٹی کا کیوں بنایا جا رہا ہے رانہ صنع اللہ صاحب نے بہرحال مشیر کا عوضہ سنبھال لیا ہے وزیراعظم کے وہ مشیر بن گئے ہیں کیا ہو رہا ہے پارٹی کے اندر اور ملک کے جو مسائل ہیں اس کے لیے حکومت کے سطح سے اس کو حل کرنے کا سوچ رہی ہیں تمام موضوعات پر بات کریں گے خورم دستگیر صاحب موجود ہے مسلمی نون کے سینئر رہنمائے خورم صاحب بہت شکریہ سر کسان آج سراپا احتجاج ہے آپ اس صورتحال کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں جی کسان کو آج تکالیف ہے اس کے دو طریقے ایک تو حکومت جو ہے وفاقی حکومت پہلے اعلان کر دیا ہے کہ وہ مزید خریداری کریں گے پنجاب حکومت بھی مزید خریداری کریں گے لیکن جہاں کسان پریشان ہے وہاں جو شہروں کے سارفین ہیں ان کو بہت بڑا ریلیف بھی ملا ہے آٹے کی حیمت میں اور آٹے کا تھیلہ ہے اس میں مختلف جگوں میں چار سو سے آٹھ سو روپے فی تھیلہ کی کمی بھی ہوئی ہے تو جہاں کسانوں کی پریشانی ہم سب کے سامنے ہے وہاں سارفین کو جو ریلیف مل رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے رکھنا چاہیے اور حکومت نے یہی توازن قائم رکھنا ہے کیونکہ جب آٹا مہنگا ہوتا ہے تو تمام فوکس سارفین پر ہوتا ہے اب جبکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بہت بڑی بمپر کروپ ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے حکومت کے پاس بھی ایک بڑا وسیع فیلڈ ہے گندم خریدنے کے لیے تو تب بھی یہ کسانوں کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں صحیح ہے مگر خورم صاحب ریٹ ظاہر ہے گندم کا اس لیے سستہ ہوا ہے کہ گندم وافر مقدار میں موجود ہے اور اس لیے موجود ہے کیونکہ کچھ ہی عرصہ پہلے ایمپورٹ بھی ہو گئی تھی اب گندم زیادہ ہونے کی ویسے سپلائی زیادہ ہونے سے ڈیمانڈ کم ہو گئی اور اس کی ویسے ریٹ گر گیا ہے لیکن اگر یہ ساری صورتحال حکومت کے علم میں تھی تو پھر انتالیس سو روپے کا ریٹ اناؤنس کیوں کیا گیا تھا ساری گر بڑ تو وہاں سے شروع ہوئی پھر دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ تک پاکستان میں گندم وافر موجود تھی اور اتنی وافر تھی کہ ہم اسے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد جو ملک میں ایک عمرانی تجربہ ہوا اس کے نتیجے میں دوہزار اٹھارہ سے تئیس تک ملک میں گندم کی شورٹیج رہی اور اتنی شورٹیج رہی کہ ہر سال حکومت پاکستان کو عربوں ڈالر کی گندم منگوانی پڑی اور اس کی ایک وجہ شاید جو ہمارے ہمسائے ومالک ہیں ان میں سمگلنگ بھی تھی اب جب کہ جب سے ڈالر کے اوپر ایک کچھلے سال کے آخر میں بقاعدہ طور پہ کریک ٹاؤن ہوا جس کے نتیجے میں ہمارے بورڈرز پہ بھی اب کچھ رکاوٹ ہے تو لہذا وہ سمگلنگ بھی نہیں ہے اور پاکستان میں جو ہے وہ اللہ کے وضل سے موسم کی وجہ سے بہت اچھی گندم کی فصل ہوئی ہے تو وہ دو معاملات ایسے ہوئے کہ حکومت نے جو نگران حکومت تھی اس کا جواب وہ خود دیں گے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا یا موجودہ حکومت اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی جس طرح بعض وزراء نے اس کا اندیا دیا ہے لیکن حکومت نے تو پچھلے جو چار سال کا تجربہ تھا اس کے مطابق کی گندم امپورٹ کی اور اب اس طفح اللہ کے کرم سے ایک ہمیں بمپر کراپ موجود ہے تو جہاں ہمیں اپنی کسانوں کی جو فلا ہے اس کے لیے حکومت کو کوئی نہ کوئی طریقے کا ڈھونڈنا چاہیے کہ وہ کسانوں کو کمپنسیٹ کر سکیں لیکن ساتھ ہم سب لوگ جو پچھلے بہت مہینوں سے مہنگائی کے ہاتھوں پریشان حال ہیں یہ سب سے بنیادی ضرورت ہے ایک کام پاکستانی کی اس کی قیمت جو ہے وہ شہروں میں خاطر خواہ کمی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس پر بھی ہمارا دھیان ہونا چاہیے سب بلکہ ٹھیک ہے چلیں یہ کمی ہو رہی ہے لیکن جیسے کہ میں نے پہلے سوال کیا تھا کہ پھر 49 سوپے آناؤنس نہیں کرنا چاہیے ترہا ان کی ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی انہوں نے گندم روکی بارش ہو گئی اب کل بلال یاسن صاحب نے کہا ہے کہ جی دس فیصد سے زیادہ کمی نمی کا تناسبہ کر موجود ہے گندم میں تو ہم خریدنے کو تیار ہیں چھوٹے کسانوں سے لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب کے کسی ظلے میں بھی گندم میں نمی کا تناسب دس فیصد سے کم نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گندم تو پہ خراب ہونے جا رہی ہے شاید یہ تو جانوروں کو کھلانے کے بھی کام نہیں آئے گی تو یہ چیزوں کو مس مینج کیا گیا ہے جب 49 سو روپیسہ آنانس کیا گیا تھا اس وقت کیا یہ نہیں سوچا گیا تھا کہ آلڈی گندم امپورٹ کر لے گئی ہے حکومت تو اتنی خریداری کر ہی نہیں سکتی اور اس ریٹ پر تو بالکل نہیں کر سکتے دیکھیں حکومت نے پچھلے سال بھی خریداری کی تھی لیکن کیونکہ حکومت کے جو اندرونی مالی معاملات ہیں جو فانانچل ایشوز ہیں اس کی بہتر توجیح تو وزرائی دے سکتے ہیں پنزاب کے بھی اور وفاق کے بھی وہ بہتر بتائیں گے کہ آپ کو کیسیٹویشن کیا ہے ہم لوگ جو پارٹی کے ساتھ ہیں پارٹی کے ساتھ کڑے ہیں ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک جہاں کسان کو نقصان ہے وہاں سارف کو فائدہ بھی ہوا ہے اور حکومت کو پوری کوشش کرنی چاہیے یہ جو قیمت اناؤنس کرنے کا ہے قیمت اناؤنس کی جاتی ہے فارمرز کو یہ ترقیب دینے کے لیے کو زیادہ زیادہ گندم کاشت کریں اور غالباً جو ہے وہ بیلنس اس میں جو توازن ہے وہ اس میں حکومت کو چیلنج ہوا ہے لیکن آپ کے ناظرین کو اور سارفین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلے غالباً پانچ سال سے پاکستان میں گندم کی قیمت پین القوامی گندم سے زیادہ ہے اور پاکستان کے سارفین جو ہیں اپنے کسانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں سہی ہے بلکل ٹھیک ہے تو خورم صاحب یہ آپ ویسے سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت کے اختیار میں آتا ہے دائرہ اختیار میں آتا ہے کہ وہ گندم کو امپورٹ کر سکیں یا اتنا بڑا ڈسین لے سکیں جی اختیار میں تو آتا ہے دیکھیں گندم کا معاملہ اتنا حساس ہے پاکستان میں کہ اس میں چند دنوں کی بھی جو کمی ہے یہ آٹے کی سپلائے میں کمی جو ہے وہ پاکستان کا پورا نظام جو ہے اس کو ڈسرپٹ کر دیتی ہے انہوں نے تو غالباً اس کو سموت رکھنے کے لیے یعنی معاملات کو ایک مستاقم صدا پر رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا اس کے پھر میں کہوں گا بہتر توجہی وہی دے سکتے ہیں کہ اگر ان کے پاس اس دفعہ فصل کے نمبرز تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا لیکن ایک پفر بھی حکومت نے رکھنا ہوتا ہے اس دفعہ تو ہم جیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بہت زیادہ کرم کر دیا ہے اور ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا صحیح ہے چلیے یہ تو اتنا کرم کر دیا ہے کہ ایک کرائیسز بن گیا ہے خورم دستگیر صاحب اللہ کرے کہ یہ کرائیسز ہلو بارالکسان بہت پریشان ہے آجا دوسرا خورم صاحب نواز شریف صاحب کو پارٹی کا صدر بنایا جا رہا ہے کیا سوچ کار فرمایا اس کے پیچھے جی سوچ اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت معاشی طور پر اور وفاقی طور پر جبوری طور پر بہت ہی مشکل دور سے گزر رہا ہے اگر یہ ایک روایت بھی ہے کہنا ہر دفعہ ہم کہتے ہیں کہ بڑا نادک وقت ہے لیکن ایک ایسی صورتحال ہمارے سامنے ہیں جس میں امریکہ جو ہے افغانستان سے نکل چکا ہے مگر بھی دنیا کا ہمارے لئے نرم گوشہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہوتا تھا دوسرا جو دنیا میں ایک بین الکوامی تبدیلی آئی ہے کہ ہمارے دوست مبالک بھی پاکستان کو وہ براہ راست امداد جسے ہم کہتے تھے وہ دینے کے لئے تیار وہ کہتے ہیں ہم سرمایہ کاری کریں گے اور ظاہرہ جو سرمایہ کاری کرتا ہے وہ اس میں سے پروفٹ کی لینا چاہتا ہے وہ فائدہ بھی اٹھانا چاہتا ہے اس مشکل صورتحال میں جب ہمیں جو بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے شباط شریف صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ فلی انگیجڈ ہے اپنے پاکستان کی مشہد کو سنبھالنے میں تو اس لئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ محمد نواز شریف پارٹی کی کمان سنبھالیں اور پارٹی کو جو دوہزار چوبیس کے انتخابات کے جو مضبعات ہیں اور اس کی جو نتائج ہیں اس سے جو درست سبق سیکھنے ہیں وہ بھی سیکھنے ہیں اور ایک نئے جذبے سے جس کہتے ہیں ریجوینیٹ کرنا ہے پارٹی کی جڑوں کو پورے ملک لیکن آپ نے جیسے کہ کہا کہ ملک جمہوری طور پر مشکل دور سے گزر رہا ہے ویسے تو مجھے لگتا تھا کہ جمہوری طور پر مشکل دور سے گزر رہا ہے اس کی بزاعت کریں گے سر کیسے جمہوری طور پر مشکل دور سے گزر رہا ہے جی وہ یہی ایشو ہے کہ ایک پاکستان کے عوام نے ایک فریکچرڈ مینڈیٹس دیا دوہزار اٹھارہ میں بھی دیا تھا اس دورہ ایک عجیب وغیر صورتحال یہ ہے کہ صبحوں میں تو پارٹیوں کے پاس بڑی اچھی اور کمفٹیبل میجورٹیز ہیں تند میں پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب میں مسلم نگنون کے پاس اے پی میں پی ٹی آئے کے پاس روزستان میں بھی ایک کمفٹیبل صورتحال ہے لیکن وفاق میں معاملہ جو ہے وہ بڑا فریکچرڈ ہے نمبر ون دوسرا یہ ہے کہ وفاق کا جو بجٹ ہے وہ اب اتنے اس میں جو کرزے لیے گئے خاص طور پر دوہزار اٹھارہ سے بائیس تک جس میں کرزوں کی جو تعداد تھی اس کو دگنا کر دیا گیا کہ وفاق کے پاس جو بجٹ ہے اس کا سپیس بہت کم رہ گیا ہے وفاق کو چلانے کے لیے اور اس کی وجہ سے تناوب پیدا ہو رہا ہے وفاق اور صوبوں میں کہ خود آئین جو کہتا ہے اس کی مطابق جو این ایف سی ایوارڈ ہوا تھا دوہزار نو میں اس کی مطابق اب وفاق کو چلانا مشکل ہو رہا ہے یہاں پھر ایک بڑی مشکل جمہوری صورتحال ہے وفاق کی صورتحال ہے جس میں شہوار شریف صاحب نے چاروں صوبوں کو بھی لے کر چلنا ہے محصولات کو بھی بڑھانا ہے اس مشکل دور میں اور ساتھ ہی پاکستان کو معاشر استحقام بھی دینا ہے اس لئے سارا فوکس جو ہے اس وقت بیرونی سرمایہ کاری پر ہے صحیح ہے خورم صاحب ہم اگر تھوڑا ہی پیچھے چلے جائیں تو ہم نے دیکھا کہ جمالی صاحب وزیراعظم سے شکر ترین صاحب بن گئے یوسف زرگلانی صاحب وزیراعظم تھے تو پرویز راجہ پرویز شیف بن گئے اسی طرح سے نواز شریف صاحب تھے تو پھر شایط حکان عباسی صاحب آگئے اور یہ دور مکمل ہوئے تینوں جمہوری ادوار کیوں نہیں کسی موقع پر ایسا ہو سکتا کہ شہباز شریف کی جگہ نواز شریف صاحب کو بنا دیں اس سے تو مسائل یہ جن سب مسائل کا آپ ذکر کر رہے ہیں زیادہ بہتر طریقے سے حل ہو سکتے ہیں جی ہماری تو ہماری جو ذہن میں جو فہم ہے وہ یہی کہتا ہے لیکن اس وقت پارٹی کو اب بنے ہوئے الحمدللہ اکتیس سال ہو گئے پارٹی کو دوبارہ سے اثر نواز کی ایک ری انجنئرنگ اور جسے کہتے ہیں بھی ری ٹولنگ کی ضرورت ہے اور پارٹی کی جو کارکنان ہیں جنہوں نے اس دفعہ بھی ایک پروڑ چالیس لاکھ پاکستانیوں نے اس لئے نون کو ووٹ ڈالے ہیں ان کی بات سننی ہے ان کے خواب جاننے ہیں کہ وہ اپنے ملک کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں وہ کس طرح اپنے بچوں کا روزگار چاہتے ہیں تو یہ ہمارا یہ خیال ہے کہ محمد نواز شریف جن کے ساتھ ان ووٹروں کا ایک جذباتی اور دلی لگاؤ ہے وہ بہتر طریقے سے اپنے کارکنوں کی بات سن کر پارٹی کا مستقبل کا لائے عمل تحقیق ویسے آپ کے خیال میں کیا اتنا لگاؤ ہے بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ کیونکہ جن بہترین دو حلقوں سے نواز شریف صاحب نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ایک میں وہ ہار گئے دوسرے میں ان کے مخالف کا دعویٰ ہے کہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق وہ ہار گئے ہیں فارم فورٹی فائیو میں ان کے نمبر جو ہیں وہ چینج کرنا پڑے ہیں اور اس پر بہت سارے ایسے ٹیمپرڈ فارم فورٹی فائیو ہمارے سامنے آئے ہیں جو اپلوڈ ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ تو آپ کے خیال میں اتنا جذباتی تعلق نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے بھی ابھی یا نہیں یا کچھ لوگ ناراض بھی ہیں جی ایک تو دعووں کا علاوہ تو بکتا رہے گا جب تک ان کا کوئی عدالت پر ٹیسٹ نہیں ہو جاتا تو زیادہ اس پہ تو میں کومنٹ نہیں کروں گا لیکن اس لئے میں نے جو گروس نمبرز تھے اس کے قطع نظر کے نشستیں کون جیتا ہے آٹھ فروری کو جو پبلش نمبرز ہیں ملکل ایک جیکٹلی ایک کروڑ چالیس لاکھ پاکستانیوں نے مسلم نگون کو ووٹ ڈالا ہے اس کے عیوز میں نشستیں کتنی آئی ہیں وہ ایک علاوہ سبجک ہے لیکن بہرحال ایک تقریباً ایک چوتھائی پاکستانی چوبیس ویسٹ پاکستانیوں نے آج بھی نواز شریف صاحبی وابستی کا اظہار کیا ہے ایک چوتھائی ووٹروں کا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہونا آج خود ایک بہت بڑی طاقت مگر تین کروڑ ووٹرز نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی ووٹ کیا سر جی نہیں یہ نمبر درست نہیں ہے یہ ایک کروڑ اسی لاکھ اچھا ان کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے چلیے ان کے دعویٰ بہت سارے دعویٰ کی طرح یہ دعویٰ بھی غلط ہے اگر آپ پریسائسلی جو نمبر جاننا چاہتے ہیں تو وہ ایک کروڑ چوراسی لاکھ ایک کروڑ چوراسی لاکھ اچھا یہ بتائیے سر کہ ابھی میں چونکہ سوال آپ سے کر رہا تھا نواز شریف صاحب کے وزیراعظم بننے کے امکانات کے حوالے سے تو جاوید دریف صاحب تھے میرے ساتھ دو دن پہلے شو میں میں نے ان کے سامنے سوال رکھا بھی نہیں تھا یہ حوالہ تو خود ہی انہوں نے کہا کہ نواز شریف تو وزیراعظم بننے جا رہے ہیں سنیے ذرا کیا انہوں نے کہا ہے نواز شریف آئندہ انتخابات میں چوتھی دفعہ وزیراعظم بننے جا رہے ہیں آئندہ انتخابات میں بلکل انشاءاللہ کب ہو رہے ہیں سریعے جب بھی ہوں دوزار چوبیس میں پچیس میں چھبیس میں کب ہو رہے ہیں آپ میں حضرت اللہ خان نہ کوئی نجومی ہوں ٹائم پانچ سال ہے انتخاب وقت پہ بھی ہو سکتے ہیں پہلے بھی ہو سکتے ہیں مگر نواز شریف ہی ٹائم نسٹر کے کینڈیٹ ہیں خورم صاحب میں نے تو یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کسی جماعت کی حکومت بنی ہو اور اگلے دو مہینے کے اندر اندر وہ اگلا وزیراعظم ناؤنس کر دے اور اگلی اسمبلی سے اور وہ کہتے ہیں یہ پہلے بھی انتخابات ہو سکتے ہیں تو یہ کچھ عجیب و غریب سی بات نہیں لگتی نہیں میرے بڑے بھائی جعوید لطیف صاحب پور اعتماد ہیں اور اگر آپ ان کا جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ تمام افواہوں کے برقس نواز شریف سیاست سے ریٹائر نہیں ہو وہ موجود ہیں ابھی صدر انشاءاللہ بن جائیں گے اگلے ہفتے دس سن کے اندر جب جنرل کانسل کا اجلاس ہوگا اور وہ پوری طرح سیاست کے میں حصہ لیں گے موجود رہیں گے اور اگلے انتخابات چاہے وہ دوزار انترس میں ہو پارٹی کے امیدوار ہوں گے لیکن سر اس پر لوگ کیسے یقین کریں گے کیونکہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے آپ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف وزیراعظم کے امیدوار ہیں لوگوں نے ووٹ کیا ایک روڑ چوبیس لاکھ لوگوں نے آپ کے وقال اور اس میں ایک روڑ چالیس لاکھ لوگوں نے ایک روڑ چالیس لاکھ لوگوں نے آپ کو ووٹ کیا اور آپ نے لوگوں کی امیدوں کے برقس کسی اور کو وزیراعظم بنا دیا جن سے لوگ شاید ناراض تھے کیونکہ ان کی پی ڈی ایم میں حکومت پر پرفارمنس اچھی نہیں تھی تو لوگ اب دوبارہ اس بات پر کیسے یقین کریں گے لیکن یہی تو اب چیلنج ہے نا کہ اب جبکہ الحمدللہ چوتھی دفعہ ہوا ہے کہ پنجاب کے عوام نے سب سے بڑی جماعت ہونے کا عزاز صوبائی سمنی میں مسلم لگنون کو دیا ہے لہٰذا مسلم لگنون کی جو کارکردگی اس دفعہ ہوگی اسی کی بنیاد پہ اگلا الیکشن دارا جائے گا تو وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی اور تمام نظریں جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کی جو صوبائی حکومت کی پرفارمنس پہ ہیں کہ وہ جو سبق ہیں دوہزار چوبیس کے انقابات کہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح پارٹی کو وہ جو لیکن خورم صاحب کیا اگلے پچاس لاکھ ووٹ ہیں کیا آپ نے اپنے لیڈ کروڑ ووٹرز سے بادہ خلافی نہیں کی جی ہم نے یہ ضرور پارٹیوں کا ہمیشہ ایک اعلان ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے کون امیدوار ہوں گی بزارتے اس موقع لیکن بلاخر جو فیصلہ ہے وہ محمد نواز شریف نے خود کیا ہے کہ وہ اگر اس طفح نہیں وہ وزیراعظم بن رہے لیکن وہ پارلیمان میں موجود ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ انہوں نے تمام جو پارلیمنٹ کے بھی ریسنٹلی ووٹنگ ہوئی ہے اس میں انشاءاللہ بجٹ پر بھی وہ موجود ہوں گے لہذا میں پھر دورا دوں جو بات جاویدہ تی صاحب نے کیا ہے کہ محمد نواز شریف تیاست کے افق سے جو ہے کہیں جا نہیں رہے وہ پوری طرح موجود ہے تیاست سعیے خویل صاحب کیا یہ درست ہے کہ پارٹی کو اس وقت بھی بیانیے کی تلاش جی پارٹی کو دوبارہ سے اپنے ووٹروں سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ تلاش اس چیز کی ہے کہ دوہزار چوبیس کے انتخابات جو ووٹروں کی ایک بڑی تعداد تھیں جو تیس فیصد ووٹ تھے وہ ہم اس پر جاننا چاہیں گے کہ وہ کس چیز کے حق میں ووٹ تھا وہ ہمارے خلاف تو ہو سکتا ہے ووٹ تھا لیکن وہ تعمیر کے حق میں ووٹ نہیں تھا تو لہذا مسلم لگ نون کا جو ہمیشہ ایک تعمیر کا ریکارڈ ہے الحمدللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین ریکارڈ ہے پاکستان سے دہشتگردی ختم کرنے کا ریکارڈ ہے پاکستان سے ٹارگٹ کلنگ ختم کرنے کا ریکارڈ ہے مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا ریکارڈ ہے تو دوہزار چوبیس کا جو انتخاب ہے اس نے ہمارے سامنے ایک سوال کھڑا کر دے کہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ ملے گا یا نہیں ملے گا یا اور کون سے فیکٹرز ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر ہی ایک نیا بیانیا بنایا جائے گا صحیح ہے اور وہ بیانیا جو ہے پارٹی کے اندر یہ ڈسکشن ہوتی رہتی ہے کہ ابھی یہ سوچنا ہے کہ مفامت کا ہوگا یا مضامت کا ہوگا اب یہ کارکردگی کا تو ایک بیانیاں کارکردگی میں تو مضامت مفامت نہیں ہوتی لیکن ایسی آوازیں بھی تو ابھی کی پارٹی سے اٹھ رہی ہیں نانا سناولہ صاحب کہہ رہے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نون لیگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیاں کے مقابلے میں بیانیاں سے ہی اس کا مقابلہ کر سکتی ہے وہ چار اوپے روٹی سستے کر کے نہیں کر سکتی ہے یعنی کارکردگی سے جواب نہیں دیا جا سکتا بیانیاں کا مقابلہ تو بیانیاں سے ہی ہوتا ہے میں بات کو کھول دیتا ہوں صاف سی ایک سوال ہمارے سامنے یہ ہے کیا مقتدرہ کے مخالفت کر کے کیا ان کو جانور کہہ کے ووٹ ملیں گے یا نہیں ملیں گے ان کو غدار کہہ کے ووٹ ملیں گے یا نہیں ملیں گے کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس دفعہ ملے لیکن مسلم لیگ نون تو پاکستان کی خالق جماعت کی آج کی شورت ہے لہٰذا ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو آگے لے کر چلیں اور یہ اس پر کوئی دور رائے نہیں ہے مسلم لیگ نون کے اندر اس کے تمام کارکنوں میں کہ پاکستان میں ہمیں جمہوریت سے آگے چلنا ہے آئین سے آگے چلنا ہے اور آئین کے پہلے صفحے پہ جو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ریاست کا اقتدار اعلیٰ بنت نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا ہم نے اس منزل تک انشاءاللہ پہنچنا ہے صحیح ہے خورم صاحب آخر میں یہ بتا دیجئے کہ ماشاءاللہ رانہ صنعاللہ صاحب مشیر لگ گئے تو باقی لوگ جو ہارے ہوئے ہیں ان کی باری کب آنے والی ہے جب آپ ہماری سفارش کریں گے تو شاید ہماری ہماری سفارش کسی کام آئی نہیں رہی پیشلے دو مہنے سے میں تو سفارش کروں میں تو آپ سے بہرحال سفارش کی درخواست کرتا رہوں گا جب تک کوئی کئی نہ کئی سفینہ کوئی بات چل رہی ہے یہ بتا دے نا بات چل رہی ہے نہیں ایسی کوئی بات تو نہیں چل رہی لیکن ابھی آنے والے دنوں میں جنرل کانسل کا اجلاس ہونا ہے اس کی تیاری میں اور پارٹی کے در بہت گفتگو ہو تو پھر اگر کوئی خبر ہوئی تو ضرور آپ کو سر خورم صاحب ہم تو بار بار سفارش کر رہے ہیں شباشیف صاحب کی خدمت میں کہیں ہم غلط جگہ پر سفارش تو نہیں کر رہے ہیں چلے جہاں بھی کرنی ہے تو سفارش کرنے والے کا حفظ نظر صحیح ہے چلیے بہت شکریہ خورم دستگیر صاحب پروگرام مشکت کرنے کے لئے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ خورم دستگیر صاحب سے ہم کسانوں کا معاملہ بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے جس میں ان کا ایک بنیاد ہے آرگومنٹ کیا تھا کہ آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ بہت سارے غریب لوگوں کو فائدہ بھی تو ہو رہا ہے کیونکہ آٹا اس سے سستہ ہو گیا ہے تو یہ تمام صورتحال جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں کسانوں کے نمائندوں کے سامنے خالد باٹس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کسان اتحاد کے چیئے میں خالد صاحب بہت شکریہ خالد صاحب یہ جو آرگومنٹ ابھی خورم دستگیر صاحب نے کچھ اور حکومتی نمائندوں کی طرف سے بھی دیا جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ زیادہ قیمت مانگ رہے ہیں لیکن قیمت کم آپ کو ادا کی جا رہی ہے تو اس سے شہروں میں بسنے والے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا فائدہ بھی تو ہو رہا ہے کیونکہ ان کو آٹا ہر تھیلے کے بچے چار پانچ سو روپے سستہ مل رہا ہے اس پہلو کو وہ کہتے ہیں کہ آپ چون نہیں دیکھتے جی حسداللہ صاحب بہت شکریہ حسداللہ صاحب میں اس پہ آپ کو چھوٹی سی بریف دے دوں ابھی پچھلے سال گندم اسی گورنمنٹ نے چار ہزار پی میں خریدی تھی ہاں میں گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے بیج سستہ دے دیں یوریا سستی دے دیں ڈی اے پی سستی دے دیں آپ تین تالیس ہو کی بجائے ہم سے دو ہزار میں خرید لیں یہ کیسا ظلم ہو گیا کہ ایک غریب کو زبا کر کے دوسرے دوسرے کو فائدہ دے دیا اور دوسرے کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا یہ ایک ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ابھی ہم سے جو گندم خریدی جا رہی ہے وہ خرید رہے ہیں اٹھائی سو تین ہزار میں میڈل مین اور فلور مل اور گورنمنٹ کو وہ بتا رہے ہیں انتالیس ہو میں ہم خرید رہے ہیں اور گورنمنٹ کو جو آٹا دے رہے ہیں فلور مل والے وہ آج بھی انتالیس ہو کی وہ کہتے ہیں گندم خریدی ہے اس میں اگر آٹا دیں تو پھر تو روٹی آج آٹھ رپے ملنی چاہیے آچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے آپ سے فائدہ اٹھا آپ سے کم خرمے خرید کے اور اس کا فائدہ عوام کو کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری طرح سے ٹرانسفر نہیں ہو رہا جی بالکل نہیں ہو رہا جی دیکھیں آپ گندم آپ میں فلور مل والے کسی کو لے لیں وہ کہتا ہے جی میں نے تو اکسان سے انتالیسو کی گندم خریدی ہے آپ میں پورے میڈی اور پوری پنجاب گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ اگر انتالیسو میں ایک بیگ بھی کسی نے ہم سے خرید آؤ اور وہ گندم سستی خرید کے گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اکسانوں سے انتالیسو کی گندم خرید رہے ہیں اور اسی انتالیسو کے حساب سے جو آپ کو آج کا ریٹ دے رہے ہیں وہ انتالیسو والا ریٹ دے رہے ہیں وہ ہمارا ٹھائی سو والا ریٹ نہیں دے رہے ہیں خورم دستگیر صاحب آپ کو یہ سمجھنی آ رہی کہ اگر آپ کہتے ہو کہ غریبوں کو آٹھا سستہ دینا ہے تو پھر گورنمنٹ کو سبسٹی دے دے کہ ہمیں خاد کے سستہ دے دے آپ کے سامنے خاد ہم نے چھہزار میں خریدی ہے آپ گورنمنٹ یہ تو اقلی دفعہ کی بات ہے نا ابھی جس کرائیسز میں اس وقت موجود ہیں آپ اور کسان اس کا حل اب کیا ہے اب کیا حل ہے اس وقت دیکھیں جی اگر آپ کے پاس خریدنے کے پیسے نہیں تھے ہمیں کوئی ایک مینا پہلے جب ہماری گندم نکل رہی تھے ہمیں بلاتے ہم آپ کو بتا دے کہ یار آپ جو زلہ بندی کی ہے جو آپ نے صبح بندی کی ہے اس پہ آپ بندی ختم کر دیں ہم اپنے گندم کو اسی طریقے سے ہم مینج کریں ہم صبح سے دوسرے جیسے بلوجستان کو چاہیے کی پی کے گندم ایکسٹرا چاہیے ہم ان کو بھیج دیتے ہیں ابھی افغانستان میں آج میں بلوجستان آیا ہوں افغانستان میں کہتے ہیں گندم نہیں چاہیے ان کو پنتالیسو چھتالیسو میں وہ گندم مانگ رہے ہیں تو اگر آپ کو نہیں چاہیے تو ہمیں باہر صبح بطر باہر تو بھیجنے دیتے ہیں ہمیں تو نہ اپنے ادھر کا چھوڑا نہ ادھر کا چھوڑا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم غریب کو روٹی سستی دے رہے ہیں یار وہ انتالیسو میں آپ سستی دے رہے ہیں تو خالص صاحب یہ دیمانڈ آپ کہہ رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مہینہ پہلے ان کو یہ کرنا چاہیے تھا یا آج بھی آپ دیمانڈ کرتے ہیں کہ آج ہی ظلہ بندی ختم کر دیں سر آج ہی ظلہ بندی کر دیں صبح صبح بدری والا صبح کی بندی ہے وہ ختم کر دیں افغانستان کا کسانوں کے لیے بارڈر کھول دیں تو میں کہتا ہوں کوئی رستہ تو بنائیں بس یہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتجاج کر رہے ہیں اور ہم کوئی دشمن ہیں پنجاب گورنمنٹ کے وہ خدا کے واسطے ہم کیوں دشمن ہیں ہمارے میں تو جو اتجاج کرنے آ رہے ہیں وہ نون لیگ کے بھی ہیں وہ پی پی کے بھی ہیں وہ پی ٹی آئی کے اور میں ثابت کر سکتا ہوں کہ میرے چار صدر جو ہیں وہ نون لیگ کے ان کے اہم رکن ہیں وہ اتجاج میں جھنپے ڈنڈے برسائے وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ خدا کے واسطے رحم کرو ہم آپ کی کوئی خلاف نہیں ہے ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی ہم بات بھی نہیں کر سکتے یہ کل بلال یاسین صاحب نے ایک پریس کانفرنس کیا اس میں وہ کہتے ہیں خالی صاحب کہ جس گندم میں نمی کا تناسب دس ویسے سے کم ہے چھوٹے کسانوں کی وہ گندم ہم اب بھی خریدنے کے لیے تیار ہیں لیکن ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ظلہ ایسا نہیں ہے جس کی گندم میں نمی کا تناسب دس ویسے سے کم ہو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ گندم گیلی ہو گئی میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے آپ بلال یاسین صاحب آپ جنوبی پنجاب بھاولپور ڈویزن اور ملتان ڈویزن میں اگر گندم خوشک نہ ہوئی ہو تو ڈیٹھ مینہ ہو گیا گندم کو نکلی ہوئی آپ تب تو گندم کو ہوا میں اڑائیں تو اتنی خوشک ہو گئی ہے خدا کے واسطے رحم کریں دو مینے سے گندم پر بڑی ہے وہ گندم تب آپ نمی کی بات کرتے ہیں جب آپ کو رات کی تریشر چلی ہو یا آرمیسٹر چلی ہو دو دن بعد آپ مارکیٹ میں لے جائے اس میں نمی کے پرابلم آتا ہے یہ تو دو دو مینے ہو گئے گندم نکال کے بیٹھے ہیں یہ کیسی لوجک دی ہے یہ بالکل میں کہتو میڈیو اور بلال یاسین اور دنیا کو بلال اور گندم لے آؤ اگر نمی میں ذرا بار بھی ہم تو اس سے بھی آگے چلے گئے دو مینے خوشک ہو گئی گندم اب تو پرانی گندم ہو گئی ہے خاند صاحب آپ احتجاج کرنے کے لیے آئے اس میں کیا ہوا مذاکرات ہوئے بات چیت ہوئے اس میں یہ ہوا کہ اٹھائیس طریق کو ہمارے خلاف کریک ڈین شروع کر دیا اٹھائیس طریق تو ہمارے گرفداریاں شروع کر دی اٹھائیس کو ساری رات گرفداریاں کرتے رہے اٹھائیس دن کو کرتے رہے انتیس کو ہم بڑی مشکل سے ٹرینوں پہ بسوں پہ کوچوں پہ بیٹھ کے ہم داتا سادربار کٹھی ہوئے وہاں سے ہم پرامن پنجاب سمبلی کی طرف جا رہے تھے جب جی پیو چوک پہ پہنچے تو اس پہ انہوں نے اتنی تیاری سے ہم تو بالکل اس تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے سے آئیں گے بیٹھیں گے بعد آتے ہی انہوں نے ایسے لاتھیا برسانا شروع کی ہمارے ساتھ بچے تھے بیٹیاں تھی ظلم کی انتہا کر دی بزرگ تھے اور اس کے بعد پھر لاتھیوں کے بعد ہمیں گرفدار کر کے لے گئے اور مختلف جا کے تھانوں میں بلکہ کن لوگوں کو جیلوں میں بھیج دیا اٹھائیس کی رات کو کچھ لوگ تو چھوڑے برنہ دوسری دن ہم جیلوں سے جا کے لوگوں کو لے کے آئے اور زخمی حالت میں لوگوں کو تو خالی صاحب آپ اس کے بعد پھر مذاکرات ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ کوئی بات تیہ پائی ہے یا نہیں پائی ہے گنیادی سوال ہے نہیں 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 کوئی بات نہیں کی کوئی چیز نہیں کی ابھی برحال ہم کل لا عمل بنانے جا رہے ہیں بلا رہی ہے ہم نے ہم جمعے کے بعد جمعے صحاب بنائیں گے اپنے خلاف جت ظلم ہوا ہے اور جمعے کے بعد ہم ایک ایسا لا عمل دینے جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پنجاب کے پورے کسانوں بلکہ سندھ بلوچستان بھی ہمارے ساتھ ساری تنظیم رابطے میں آگئی ہیں ہم اپنے مال موویشی جو ہمارے پاس پرانے بیل ہیں بکریاں ہیں اور سارے لے کے ہم انشارہ پہ جیٹی روڈز پہ ریلوے ٹریک پہ وہاں بیٹھیں گے ریلوے ٹریک یہ ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی کہ جو سٹیشن پچھلا ہے وہ ہمارے کسانوں کے سٹیشن پہ رکیں گے ہم ان کو جو ہمارے پاس یہ ظالموں کے لیے آٹا بچا ہے وہ اپنے جو مسافر ان کو کھلائیں گے اور آگے جانے دیا کریں گے ہم اپنی کانومی کو بھی نہیں رکیں گے لیکن پنجاب گورنمنٹ آپ کو ایسا ہم وہ سرپرائز نہیں دیتے کہ آپ سے لڑے گی جس طرح آپ نے ہمیں مارا ہے ہم پرامن رہ کے پورے پنجاب کو اس طرح جام کریں گے کہ آپ یاد رکھیں گے اس کے لئے کوئی ڈیٹ آپ دے رہے ہیں یا آپ نے سوچ رہے ہیں ہم ڈیٹ دے کے جوتیں نہیں کھانے اب ہم آ جائیں گے بس اچھا تو خال صاحب اس سے تو یعنی یہ تو بہت سڑکیا کر جام ہو جائیں گی ریلوے کا پہیا جام ہو جائے گا تو اس سے تو بہت زیادہ مسائل پیدا نہیں ہو جائے طرح ہم پرامن آئے پنجاب سبلی میں ہمیں آنے دیتے کیا کرتے ہم آ کے ہم ان کی پنجاب سبلی اور سیم ہوسو ٹھاکے لے جاتے ہمیں آتے ہم سے انگیج کرتے ہم سے بات کرتے ہمیں کہتے کہ ہم آپ کے لئے یہ کر رہے ہیں ہم آپ کے لئے یہ کر رہے ہیں ہمیں کوئی موقع دیں ہم کوئی ان کو بتاتے لیکن انہوں نے جو ظلم کی انتہا کی ہے پورے پنجاب کا قصان یقین کریں میں نے بھی دو تین دن مانگے لوگ بقیدہ مجھے برا بھلا کہنے شروع ہو گئے کہ آپ اس گورنمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہو آپ کچھ کرتے نہیں ہو ہم نکلتے ہیں اب وہ لوگ جو ہے نا گاؤں کے گاؤں نکلیں گے آپ جی ٹی روڈ پہ آئیں گے ہاں ریلوے ٹریک پہ ہم یہ نہیں کہ ریلے لوک لیں گے لیکن اب قصان اسٹیشن ہوں گے لیکن اس میں خالص اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں حکومت نے ایک فیصلہ کیا گندم امپورٹ کر لی گندم جب امپورٹ کی تو ظاہر ہے وہ بھی ٹیکس پیر کے پیسے سے حکومت نے عوام کے پیسے سے امپورٹ کیا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ مزید گندم جس کی حکومت کو ضرورت بھی نہیں ہے وہ بھی اگین ٹیکس پیر کے پیسے سے ہی خرید کے رکھ لے یعنی صرف کسانوں کو پیدا فائدہ پہنچانے کے لیے باقی عوام کو نقصان نہیں پہنچے گا اس طرح سے یہ کہاں جسٹیفائیڈ ہوگا کہ اگر حکومت کو گندم کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر بھی وہ آپ سے آج خرید لے جی حسد اللہ بھائی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے ہم بھی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ستر پرسنٹ آٹا خریدنے والا بھی میں ہوں ستیس پرسنٹ شہری ہے ستر پرسنٹ میرا جو غریب کسان ہے وہ تو گندم رکھ ہی نہیں سکتا ہمارے پاس جو آٹی ہے گزارہ کرتا ہے پھر کارٹن کے ریٹ پہ اور ظلم کتنا ہے کہ جو ہم تھیلی آٹا لیتے ہیں یا آٹی سے سمان لیتے ہیں اس پہ تیس پرسنٹ سود دیتے ہیں اس پہ بھی ہم یہ نہیں کہتے ان کے پاس ابھی انہوں نے جیسے چار سو ارب منسٹری زراعت نے آج پیکج کا الان کیا وہ چار سو ارب نہیں چاہیے ہمیں وہ اگری کرچر ڈپارٹمنٹ ان کو دے دیں فوڈ کو دے دیں اور منسٹریوں کو کٹ لگا دیں بریچ ایک سال بعد بنا لیں لیکن جو ہمارے ساتھ ظلم ہو اگلے سال ہم گندم نہیں کاشت کریں گے اگلے سال ہم کچھ اور فصل کاشت کر لیں گے لیکن اس سال جو ہمارے ساتھ ظلم ہے اس کا تو کوئی حل نکال دیں گورنمنٹ نے باہر سے ہوں گائی اس میں میرا کسان کا قصور ہے تو آپ اگر اگلے فر نہیں ہوں گائیں گے پھر امپورٹ کرنا پڑے گی اب پھر کیا کریں اب ہمیں بتائیں کہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے آپ ہی دے دیں ہم ان سے پوچھ کے گورنمنٹ سے آؤ میں آپ ہی بار گیننگ کراتا ہوں ابھی تک آپ نے گزاکرات کے سیشن ہوئے ہیں کیونکہ اس میں کچھ کمپنسیشن کی بات بھی ہو رہی ہے کہ کسانوں کو کمپنسیٹ کر دی جائے گا سبسیڈی دے دی جائے گی کچھ ان کی مالی مشکلات کا ازالہ کیا جا سکتا ہے چھوٹے کسانوں کا اس طرح کی بات ہو رہی ہے ایک تو یہ کہ کیا یہ آپ کو قابل قبول ہوگا اور دوسرا یہ کہ کیا آفیشل یہ بات آپ سے کی گئی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تو ان کا رویہ ایسا ہے جیسے ہم کوئی دیشت گرد ٹیم ہے وہ عزمہ بخاری کہتی ہے یہ تو کسی کا مقصد لے کے چلے ہوئے ہیں کیسے اسے جماعت کی سپورٹ آسل آپ کو عصد اللہ بھائی خدا کی قسم میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں پی ٹی آئی کا کچھ جاننے والے کا فون بھی آتا ہے کہ کال کو کہی کہ اس ایم پی اے سے رابطہ تھا ہم نے تو بلکہ انہوں نے ہمیں کہا پی ٹی آئی نے جماعت سلامی نے پی پی نے کہ ہم آپ کے ساتھ نکلتے ہیں میں نے کہے بھائی ہمارے ایک صداد کو خراب نہ کرے کال کو کہیں گے کسی کا عصہ ہے تو کیسا ظلم ہے خالی صاحب آخر میں یہ بتا دیں کہ اب آپ کی لسٹ آف ڈیمانڈز کیا ہے موٹے موٹے تین مطالبات کیا ہیں آپ کے ہماری لسٹ آف ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو انتالی سو کا جس میں ہمیں وارہ بھی نہیں پڑتا جس سے ہمیں مہنگی خاد مہنگی چیزیں خریدنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی مرضی سے رکھا اس مرضی سے جو انتالی سو میں ہمارے سے گندم خرید لیں تصیل دار پہلے فرد کے لیے سو مانگ لے گا پھر تصیل دار مانگ لے گا وہ تصدیق کرتے کرتے میرے کسان کو تو کچھ نہیں ملنا صحیح ہے بہت شکریہ خالد حسین بارد صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ناظرین ایک چھوٹے سا بریک لیتے ہیں بریک اب واپس آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ چھ جزیز کے خط کے معاملے پر مختلف ہائی کورٹ سے تجاویز دی ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کیا تجاویز تحریری طور پر سپریم کورٹ کو بھیجوائے گئی ہیں چیتا چیتا پوائنٹس پر نظر ڈالیں گے ایک چھوٹے سا بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں چھ جزیز کے خط کے معاملے پر چھ رکنی پینچ اپنی سماعت شروع کر چکا ہے مختلف صوبوں کی جو ہائی کورٹس ہیں ان سے تجاویز بانگی گئی تھیں لاہور ہائی کورٹ سمیت باقی صوبوں نے اپنی تجاویز سپریم کورٹ کو بھیجوائی ہیں اب لاہور ہائی کورٹ کی جو تجاویز ہمارے سامنے آئی ہیں اس کے کچھ چیتا چیتا پوائنٹس ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ کو کسی بھی مداخلت یا دباؤ کی صورت میں کیا چیزیں تجاویز کر رہا ہے تو دیکھئے لاہور ہائی کورٹ نے تجاویز دی ہے کہ آلہ ادریہ اور ڈسٹرک جوڈیشری کے کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کی جائے اور ججوں کی ایجنسیوں کے ممبران سے میٹنگ پر مکمل پابندی آئیت کی جائے ہر عدالتی افسر کے لیے لازم قرار دیا جائے کہ اس کی عدالتی کام میں کسی بھی مداخلت کی صورت میں وہ فوری طور پر ڈسٹرک انسیشن جج ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آگاہ کرے گا ایک تجویز یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی سطح پر ایک مستقل سیل قائم کیا جائے جو ججوں کی مداخلت کی شکایات کو پروسس کرنے کا فریضہ سر انجام دے ججوں اور ان کے خاندان کے افراد کی فان ٹیپنگ یا آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ وغیرہ میں ملوث ایجنسیوں یا افراد کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ تجویز بھی لی گئی ہے کہ اگر ہائی کورٹ یا دسٹرکٹ جوڈیشری کے کسی جج کو ریاستی ایجنسیوں یا اگزیکٹیو کا کوئی فرد اپروچ کرے دھمکائے یا بلیک میل کرے تو پھر وہ جج دیگر قانونی کاروائی کے علاوہ ایسے افراد کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی بھی شروع کر سکے گا ایک تجویز یہ بھی ہے کہ مداخلت کی صورت میں جج کی جانب سے فوری طور پر سی سی ٹی وی کیمرہ ریکارڈنگز فون ریکارڈنگز یا دیگر شواہد کو فوری طور پر محفوظ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے نیپ، انٹی کرپشن کورٹس اور ایٹی سی میں ہمیشہ مداخلت کا زیادہ امکان رہتا ہے اس طرح ہائی کورٹ کے پاس ان عدالتوں میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی مداخلت یا منظوری کے بغیر ٹرانسفر پوسٹنگ کا اختیار ہونا چاہیے ایک تجویز لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بھی ہے کہ اگر مداخلت کی صورت میں ہائی کورٹ یا ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا جج خود توہین عدالت یا دیگر قانونی کاروائی کا آغاز نہ کرے تو وہ واقعی کی پوری تفصیل سے چیف جسٹس یا ڈسٹرکٹ انسیشن جج کو مطلع کرے گا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو تجاویز دی گئے ہیں ان میں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کی جانب سے مداخلت کی رپورٹ موصول ہونے پر چیف جسٹس کے جانب سے معاملے کی سماعت کے لیے عدالت کے کم از کم پانچ سینئر ججوں پر مشتمل موضوع بینچ تشکیل دیا جائے کسی بھی جج کی شکایت یا بیان حلفی کو سچائی کے مفروضے سے منسلک کیا جائے گا جج کے بیان حلفی کے ساتھ دائر کی گئی شکایت پر کسی فریق کے جانب سے جرہ نہیں کی جا سکے گی اگر کوئی جج شکایت دائر کرتا ہے تو یہ یقینی بنایا جائے گا کہ شکایت کنندہ کو غیر منصفانہ طور پر ویکٹمائز نہ کیا جائے جیسا کہ ماضی قریب میں کچھ کیسز میں دیکھنے میں آیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے یہ تجویز بھی کی ہے کہ کسی جج کے شکایت میں آئید الزامات کو غلط ثابت کرنے کی ذمہ داری اگزیکٹیو پر آئید ہوگی یہ لاہور ہائی کورٹ کی صرف سے جو تجاویز دی گئی ہیں ان میں سے چیزا چیزا کچھ تجاویز ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اب ان پر کس طرح سے عمل درامت ہوگا یا ان تجاویز سے سپریم کورٹ کس طرح سے مدد حاصل کر کے ایک لاحہ عمل تیار کر سکے گی یہ آئندہ دنوں میں پتا چلے گا سات طرح کو سپریم کورٹ میں اب دوبارہ سمات ہونی ہے ان پر بنیادی ڈسکشن کل ہوئی ہے یہ تجاویز سپریم کورٹ میں پڑھی گئی ہیں اور پڑھنے کے بعد اس پر کسی حد تک غور بھی ہوا ہے باقی ہائی کورٹ کی طرف سے بھی اسی طرح کی کچھ تجاویز سامنے آئی ہیں دیکھئے کہ یہ معاملہ اب کس طرح سے آگے بڑھتا ہے یہ آج سے پروگرام تھا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی